اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم یوٹی فیملی میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آباد ہوں گے سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ اناؤنسمنٹ شیئر کر دوں میں کسی بھی دو سبسکرائبر کو کینیا کا فری آف کاؤسٹو ورڈ ہوں گی جس میں ویزا ٹکٹ اور اکوموڈیشن سب ہماری طرف سے ہوگا جہاں آپ کے ساتھ اس کے بعد میں شیئر کروں گی تھوڑی سی روز مرہ کی روٹین اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریمیڈی فور ڈاک سپورٹس اور جو چھائیاں آپ کے چہرے پہ پیگمنٹیشن ہوتی ہے جو جانے کا نام نہیں لیتی ایسا سیرم بتاؤں گی جسے ایک ویک میں آپ کی چھائیاں غائب ہو جائیں گی جادو کی طرح آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ چھائیاں کبھی تھی بھی یا نہیں آپ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے تھوڑے سے روز مرہ کے کاموں کی طرف پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریمیڈی جی اب ہم آگے ہیں روز مرہ کے کاموں کی طرف جس طرح ہر گھر میں صبح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کلیننگ وغیرہ اسی طرح میرے گھر میں بھی ہو جاتی ہے صبح سے ہی کلیننگ وغیرہ سٹارٹ اور یہ بیلکنی کی سائٹ کا جو میرے آڈور ہے کہ یہ سارا گلاس کا ہے تو یہ زیادہ گندہ دیکھتا ہے اسے ہم روزانہ گلاس کلینر سے صاف کرتے ہیں تاکہ جو اس پہ ہاتھ وغیرہ یا دوسرے کسی طرح کے بھی سٹینز ہیں گلاس کلینر آپ اگر جوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے گلاس زیادہ اچھی طرح کلین ہوتا ہے اور آپ کو کسی دن میں بتاؤں گی کہ گھر پہ آپ کلاس کلینر کیسے بنا سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریمیڈی کی طرف جس میں سب سے پہلے تو میں لوں گی ایوی آن کے کیپسول کوئی بھی وائٹامین ای اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیں پنسار کی دکان سے مل جائے گا وہ ڈالیں گے اور یہ ہے جی ہمارے پاس یہ ہے گریفروٹ آئل یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ ہے ایوکارڈا آئل جو کہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیجئے گا اور ہم اس میں آلمینڈ آئل یوز کریں گے اور یہ چھائیوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ایلو ویرا جیل اور وائٹامین سی جیل ہم اس میں یوز کریں گے اور گلیسرین ہم اس میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یوز کریں گے روز وارٹر روز وارٹر آپ کو پتہ ہے بہت بینیفیشل ہوتا ہے سکین کے لیے اور اس میں ہم یوز کریں گے لیمن جوز اگر آپ کے چہرے پر صرف ڈارک سپورٹس ہیں چھائیاں نہیں ہیں تو آپ اس میں لیمن جوز کریں گے ادروائز آپ اس میں لیمن جوز نہیں کریں گے اس کے بعد ہم ایک باول لے لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم جو ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے گلاب کا عرق ون سے ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو میں نے ایک ہی ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ میں فریش فریش ہی بناؤں گی اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں لیمن جوز لے لیا ہے یا اگر آپ کی چھائیاں زیادہ ہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں گے چھائیاں والی سکن پر آپ لیمن جوز نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک ہی ٹیبل سپون اس میں گلیسرین کا ایڈ کر دیں گے گلیسرین کو نیچرل موسچرائزر بولا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ پروپرٹیز ہوتی ہیں آپ کی سکن کو ہیل کرنے کو اور اس کے بعد میں ایویک آڈا آئل یوز کروں گی جو آپ کے خاص طور پر چھائیوں کو ٹیکل کرے گا آپ کی چھائیاں اس سے اس طرح غائب ہوں گی چھٹکیوں میں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ نے اس میں ایویک آڈا آئل ڈال دینا ہے کوارٹر ٹی سپون کے برابر اس میں ایویک آڈا آئل ڈال دینا ہے یا تو آپ اس میں یوز کریں گے وائٹامین ای آئل یا وائٹامین ای کے کیپسول جو ایوی آن ہمارے آسانی سے مل جاتے ہیں یہ بھی آپ نے ٹی سپون اس میں شامل کرنا ہے ٹیبل سپون نہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اسی طرح جو آئل دوسرے یوز کریں گے وہ سارے ٹی سپون ہی یوز کریں گے اب میں اس میں اورنج آئل ڈال رہی ہوں یہ بھی ٹی سپون ہی یوز کروں گی زیادہ یوز نہیں کروں گی ٹی سپون یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے صرف ٹی سپون ڈالایا اسی طرح گریف فروٹ آئل بھی جو ہم شامل کریں گے تو اس میں صرف ٹی سپون شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اب میں یہ گریف فروٹ ڈال رہی ہوں ٹی سپون کے برابر آپ نے اسی مقدار کو فالو کرنا ہے اسی ریشو کو فالو کرنا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا آپ نے اب ہم اس میں یوز کریں گے آلمنٹ آئل کوشش کریے جو آئل بادام کا آپ اس میں ڈالیں وہ تھوڑا سا کڑوا ہونے چاہیے کیونکہ جو کڑوا بادام کا تیل ہوتا ہے وہ چھائیوں کو بہت جلدی ختم کرتا ہے اسے بہت جلدی ہیل کرتا ہے آپ اس کو سمپل بھی ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے گرم کر کے چہرے پہ لگائیں گے تو آپ کی اس سے بھی کافی حد تک چھائیاں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں اتنی زیادہ پariٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کی چھائیوں کو ہیل کرے اس کے بعد ہم اس میں دونوں الویرا جل میں سے یا وائٹامن سی جل میں سے ایک جل یوز کریں گے میں نے آپ کے فائدے کے لیے دونوں ہی بتا دی ہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم اس میں وائٹامن سی جل یوز کریں تو زیادہ فائدے مند ہیں کیونکہ وائٹامن سی میں بہت زیادہ پariٹیز ہوتی ہیں آپ کے ڈارک سپورٹ ایکنی اور ملازمہ چھائیاں والی سکین پہ آپ لیمن کبھی بھی یوز نہیں کریں گے وائٹامین سی کسی اور فارم میں آپ اپنے چہرے پہ لگائیں گے تو آپ کی چھائیاں بہت جلدی ختم ہوں گی یہ ایک آپ کو ایسی ٹپ دے رہی ہوں جو کوئی بھی نہیں بتاتا آپ لیمن کو وائٹامین سی کی پیور فارم کو کبھی بھی اپنی سکین پہ آپ اپلائی نہیں کریں گے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی ڈائیلوٹڈ فارم میں جیسے آئل کے فارم میں یا کسی جل کے فارم میں آپ استعمال کریں گے یہ اتنا بینیفیشل آپ کے ساتھ میں نے سیرم یوز کیا اور اتنا ہلکہ ہے کہ آپ اسے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے رات کو آپ نے اپنے سکین پہ دو تین اس کے جو ڈراؤپس ہوتے ہیں لے کے پورے چہرے پہ لگا لینے اور صبح اپنا فیس واش کر لینے اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے کسی بھی سن کے آگے نہیں جانا کسی بھی آگ کے آگے نہیں جانا کسی بھی کھانے وغیرہ جب آپ بنانے سے فارغ ہو جائیں رات کو بیٹ پہ جانے لگیں تو آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے اس کو لگا کے کبھی بھی آپ نے فائر وغیرہ اور سن ریز میں نہیں جانا آپ کی چھائیاں نہیں تو ڈرک ہو جائیں گی آپ نے لگانا ہی اس لیے اس کو رات کو ہے آپ کی سات دن میں اس کو لگانے سے چھائیاں ڈرک سپور ایکنی ایبن آپ کی سکین گلاس لائک ہو جائے گی اتنی چمکدار شائنی اور سارے جو داگ دھبے ہیں اس سے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور اتنا لائٹ ہے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اپنی سکین پہ کچھ اپلائی کر رکھا ہے یہ میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو دیکھیں لگاتے ہی آپ کو کافی ڈرک سپورٹ وغیرہ میرے جو ہے ہائیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ پہ جو تھوڑے بہت نشان ہے وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ کوئی بھی اس میں فلٹر وغیرہ یوز نہیں ہو رکھا آپ اس طرح لگا لیں اپنی سکین پہ اور صبح کسی بھی اچھے فیس واش سے آپ اسے کلین کر لیں اور اپنے سکین پہ آپ اپلائی کریں گے اس کو صبح واش کرنے کے بعد سنسکریم جی ہاں سنسکریم لگانا جن کی چہرے پہ چھائیاں ہیں بہت ضروری ہیں ہماری ریمیڈی ریڈی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کی آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا لائک کریے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت نیکس لوگ میں میرے ساتھ رہیے گا till then اللہ حافظ